میدانِ بدر میں جب فائنل اراؤنڈ کھیلا جانے لگا فیصلہ پن مرحلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تھے ایک جھمپڑی بنی ہوئی تھی اللہ کے نبی وہاں تشریف فرماتے آپ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ ہے اتنا بڑا لشکر ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے زمین سے بدر کی زمین سے کچھ مٹی کو لیا اور مٹی لے کے اپنی مٹھی میں لی اور اللہ کے نبی کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور پڑھتے پڑھتے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے مٹھی کو ایسے پھینکا اور وہ مٹھی ایک ہزار کا لشکر ہے کافروں کا وہ اللہ کے نبی کی ایک مٹھی مٹھی جو ایک دور فاصلے پہ اللہ کے نبی نے پھینکی تھی ہر کافر کی آنکھوں میں ہر کافر کے ناکھ میں اس کے ذرے پہنچے اور اتنی تکلیف ہوئی کہ کافر دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے اور ان کو پتل پتل کے قیدی کرنا شروع ہو گئے ان کو پتل پتل کے مارنا شروع ہو گئے جب یہ واقع ہوا اور ہر ایک نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے نبی کی ایک مٹھی مٹھی نے بدر کے معاملے کو بدر کے رکھ دیا ہے بدر کے اس فیصلہ کن مرحلے میں اپنا روپلے کیا ہے تو یہ مٹھی کی بردتیں ظاہر ہوئیں اللہ قرآن نازل فرماتا ہے سورہ انفار پولا نمبر نو آیہ نمبر سترہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاقِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے بیٹو میرے بھائیو بینو مجھے آپ بتائیے مٹھی زمین سے کس نے اٹھائی تھی اللہ کے نبی نے مٹھی کو ایسے پھینکا کس نے تھا اللہ کے نبی نے لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے فَمَا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ اے پیارے نبی جب آپ نے مٹھی کو پکڑ کے ایسے پھینکا تھا نا وَمَا رَمَيْتَ اے اللہ کے نبی وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا اللہ اکبر ایک طرف اللہ فرماتا ہے اِذْ رَمَيْتَ اے پیارے جب آپ نے پھینکا تھا پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اے پیارے وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا سوال یہ ہے کہ پھینکنے والی ذات تو اللہ کے نبی کی ہے اللہ فرما بھی رہا ہے اے نبی جب تُو نے پھینکا لیکن ساتھ ہی اللہ قرماتا ہے پیارے وہ آپ نے نہیں پھینکا تو مولا پھر کس نے پھینک دیا تھا ہاتھ و مصطفیٰ کا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی زمین سے مٹی اٹھا کے ایسے پھینکتے ہیں لیکن پروڑ دگاہ تو کہتا ہے پیارے نبی تُو نے نہیں پھینکی اللہ کس نے پھینکی ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہاتھ تیرا تھا پھینکنے کا عمل تُو کر رہا تھا لیکن حقیقت میں تیرا رب اس مٹی کو پھینک رہا تھا حقیقت میں تیرے رب نے پھینکا ہے اے محبوب تُو میرا اتنا محبوب ہے کہ عمل تیرا ہوتا ہے میں اس کو اپنی ذات کی طرح ملصوب کرتا ہوں پکڑتا تُو ہے لیکن میں کہتا ہوں میں نے پکڑی ہے پھینکتا تُو ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ پھینکی میں نے ہے اے محبوب تُو نے ایسے پھینکی اور میں نے ان کی مٹی کو اس مٹی کو لے کر ان کی آنکھوں تک ان کے کان ناکوں تک ان کے ناک کے ذرے ذرے تک اس کا اثر میں خدا نے پہنچا کر تجھ محبوب کی عظمت کا اور اعلان فرما دیا ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں ذرا غور کیجئے جس نبی کے پھینکنے کو اللہ کہے یہ میں نے پھینکا ہے جس نبی کے عمل کو اللہ فرمائیے میں نے کیا ہے تو اللہ اس محبوب سے محبت کتنی کرتا ہے مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اس آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں جس سے ہمارا خدا اتنی محبت فرماتا ہے اللہ کرے ہم اپنے محبوب سے محبت کرنے میں سچے ہو جائیں اللہ کرے ہم اس محبوب کی غلامی میں اسی طرح عشق رسول کے دعوے کے ساتھ امنی زندگی گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو